باتھیو عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں لیکھا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویل ٹی اے میں دو ہزار بائیس اور تیس دو ہزار بائیس اور تیس ہیں دو ہزار بائیس اور تیس یہاں لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو ہزار بائیس تیس کے ٹی اے میں ہیں یعنی ابھی جواب جنوری تک جمع کرنے اس کے لئے تو درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفات دیجئے پہلا سوال ہے دو میں سے ایک کرنا میں نے لفکر اشوک سلطانس کے احکام کے لئے دھام کے گردار کا جائزہ لے اس کا جواب میں نے لکھائے کہ اشوک کو ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم ترین سمرات سمجھا جاتا ہے اس کی تاریخ اس کی فوجی سرگرمی کے لئے اتنی زیادہ نہیں کی جاتی جتنی کہ اس کے دھام دھاما کی پالیسی کے لئے کی جاتی ہے کچھ دانشوروں کے مطابق اشوک بدھ مذہب کے پیروکار تھا اور دھام کے ذریعے اس نے بدھ مذہب کے اصولوں کی اشاہت کی لیکن یہ سچ نہیں لگتا کیونکہ بدھ مذہب کی اشاہت میں دھام کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو دھام بدھ مذہب تھا اور نہ ہی اشوک بدھ مذہب میں لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ لکھ دیا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو اس کا ہی میں نے علیفی کر آئے کہ عالمی اثاثوں کی منصفیانہ تقسیم کا ہونا کیوں ضرور یعنی ترتیب سے وجہات کا تذجہ کیجئے تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے گزشتہ دھائیوں سے سیاسی انصاف عالمی اثاثوں کی منصفیانہ تقسیم فلسفے کے اندر ایک اہم موضوع بن گیا ہے اس کے بعد اگلے پیچ پہ میں نے لکھا ہے کہ بلا شبہ فلسفی طویل عرصے سے عمیری اور غریبی سے پریشان ہے اور افراد کے درمیان معاشی ادم مسابات کو کیسے دور کیا جائے تاہم وہ صرف رہائیشیوں کے درمیان ادم مسابات کا توجہ مرکوز کرنے کے لئے اور مستقص فلسفر کوششوں کے ہم تاہم حالیہ برسوں میں ایک برسوں میں ایک اور ایک پر تعلقات سے سنبات سامنے آیا ہے کہ ان خیارات کو عالمی سطح پر لائے جا رہا ہے بلکہ عالمی اساس اور عالمی ہشحالی کی ایک ایسی دنیا میں جو حقیقتوں سے بھی متاثر ایک میٹر پاس یہ مناسب ہے اب سوال نمبر دین ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے اس کا میں نے باقرہا ہے تیسرے گئے اگرچہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا ذمہ دار بعد کے حکمرانوں کو مانا جاتا ہے مگر اس کے بیچ شاہ جہاں اور جہاگیر کے دور میں بوئے جا چکے تھے ان کے خیال میں آخری مغل سلطنت اس طرح مغلیہ سلطنت کا زوال کا بائیس بنی اس کا جواب ہے سترہ سو سات میں اورنگزیب کی افات کے بعد اردیت کے علاقوں سے زبردست خطرہ پیدا ہونے کے بعد سلطنت کے خلب میں مسائل بڑھنا شروع ہو گئے نئے بادشاہ بہادر شاہول یعنی شاہ عالم سترہ مسالیت کے ایک پولیسی بنائی ہوئے اس نے سبھی عمرہ کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کے حریفوں کی معایت کیلئے اس سے کبھی جزیہ ختم تو نہیں کیا لیکن ٹیکس وصول کے کوئی معصر کوشش نہیں کی تاہم آخری مغل بادشاہ اقتدار جو پوری طرح وقت جنگوں کے لئے تصفیہ پہلی ایسی صورت نہیں پیدا کر سکا مراتو کی طریب بادشاہ کی مسجد پولیسی کے ادورے طور پر اختیار گیا دکین میں جہاں اپس میں جنگ کرتے رہے مغلوں کے خلاب بھی لڑائے رہے یہی وجہ مغل سلطنت سوال کے بائس بہی چودہ سوال ہے در ذیل میں کسی ایک سوال کا جوار سو سے دیرسو الفاظ میں لیجیے پتھر پرانے زمانے اور نہ زمانے کے دور کے آزار کے درمیان فرق واض� کیجئے تمہیں لکھا اس میں پرانے زمانے اور نے زمانے کے دور کے آزار کے درمیان فرق واض� کیجئے پرانے زمانے کے آزار فتدائی قدیم ہجری دور کے اہم اوزار تھے دستی کلھاڑا بڑے پھل کے چھرے اور چھوٹے دستے اور چھوٹے پھل کے کلھاڑے انہیں کاٹنے والے اوزار کہا جاتا تھا یہ کھرے دار اور بھاری تھے اور پتھروں کے کناروں کو چھیل کر بنایا جاتے تھے دیرے دیرے تیز دار والے اور کم بھاری اوزار بنایا جانے گئی وست قدیم ہجری دور میں سنگ خار اوزار یا چھلنے ہوئے لکڑی اوزار اہم ہوا کرتے تھے بالائن قدیم اجری دور کے اوزار بنیادی طور پر سنگ خار کی چھنی جیسے نوکدار اوزار سے چھلنے کے اوزار پر مشکل تھے کاٹنے کے اوزار پلیوز میں دو روکی دھار ہوتی تھی اس کا استعمال پیڑوں کے لیے جیسی چیزوں کو پھارنے یا توھنے کے لیے کہ جائے تھے سنگ خار کی چھینی نوما اوزار پھلدار چاکو جیسے یہ نرم پتھر ہٹی اور چھٹانوں پر پنندہ کاری کے استعمال گیا نئے پتھر کے دور کے اوزار نئے پتھر کے دور کے اوزار کیسے تھے نویجد دور کے اوزار گھس اور رگڑ کر بنایا گیا ستوں پر اور اچھی گولائی لیے ہوئے متوازن و متناسب شکلوں پر گھسنے کے ذریعے اوزاروں کے تیز اور زیادہ چمکدار بنایا جاتا تھا اس طرح اپتدائی دور کے اوزاروں کے نصب زیادہ محصد ہوا کرتے تھے نویجد دور کے جسے ہوئے پتھر کے اوزاروں اختلف قسم کے کلھاڑیا بھی شامل ہیں جنہیں قدیمی کلھاڑی سیلٹ کہا جاتا پتھر کے اوزار کے علاوہ اس دور کے مقامات میں اختلف قسم کی حدی سے بنیا شامل ہیں جیسے سوئیاں صفاگار رگڑ کر صاف کرنے والے آلے برما تیر کی نوک اوزاریا لٹ کو چھویا اور کان کی بالیا سوال نمبر پانچ ہے اوپر پیج نمبر ضرور لے کیا گا درز جیل میں تکی تھی ایک سوال کا جواب تقریبا سو سے دیور سو الفاظ میں لیجئے علاقہ ریاستوں اور دہلی سلطنت کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیجئے تو اس کا جواب ہے علاقہ ریاستوں اور دہلی سلطنت کے درمیان تعلقات درز جیل ہیں دہلی سلطنت میں بنگال بیہار گجلات مالو راجستان کے مختلف راجپو تو ریاستوں جیسے رن تھے اجمیر ورنگل تلنگانہ دکن ریاستوں جنوبی ریاستوں مادروں پانڈیا ریاستوں وغیرہ کی طلاق کے ندیجے منگی توسیدی یہ وہ ریاستیں جو سلطنت کے ساتھ مرحق کی گئی تھی یعنی شامل انہیں مختلف صوبوں کی شکل دی گئی تھی اور انہیں صوبائی گورنر کے انتظام کے ماتحت رکھا گئے تھا تیروی صدی میں دیلی سلطنت سے لے کر دیلی سلطنت کے قیام سے لے کر پندروی صدی میں اس کے زوال تک صوباؤ کے درمیانے مستقل بینیوں میں جاگرہ یہ صوبہ کبھی آزاد ہی تھا نہیں تھے اور ان کا مرکز دیلی تھا تاہم ان علاقوں کے باغیوں پر پوری طرح کبھی قابو نہیں پایا گیا تھا ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہزادی کی حصے سے محمد بن تغلق نے تک کہ نوریسہ بنگال باغیوں کچھل نے اپنا پورا وقت لگا دیا اگرچہ یہ خطاب دیلی کی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا انیس سو تیرہ سو اتیس میں فروشات اغلق کی وفات کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مقامی گورنروں کو ایک بڑی تعداد طاقتور بن چکی تھی اور انہیں صوبہ میں اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا پندروی سو چھبیس میں اسمی مغلق قیام اور بات کے دور میں اس کی وسیع یعنی پھیلاؤں کے ساتھ علاقہ ریاستوں حکمرانی خاندانی سلسلہ دیرے دیرے ختم ہو گیا یہاں پہ یہ ختم ہو گیا دکھنا دیکھنا دیکھنا ختم ہو گیا اس کے بعد اگلا سوال ہے دس زیل میں کسی ایک پہ پروجیکٹ تیار کیجئے تو برطانوی دور کے ہندوستان اور موجودہ دور میں کسانوں کے حالات کا زوال نواز نہ کریں کیا یہ حالات اب بھی ویسے ہی ہیں یا مختلف ہیں کسانوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے آپ کیا مشہورات تجویز کریں گے وہ علیف کہا ہے کہ انگریز ریاستی ریاست کے روایتی ذرات کے رضام کو تباہ کر دیا گیا ٹھیک ہے اور ہندوستان سے زیادہ سعادہ پیسے کے لئے کسان استحصال بہت سے مسائل کی وجہ سے کام کیا گیا جو ہندوستان کی معیشت کے لئے خدرناف سال ریوینیو کی تشریف اور مصولی کے عمل مزام پنچائدوں کے بجائے نظام کا استعمال کیا گیا جو ناکام ہونا ہے تجزیہ کرنے پر برطانوی ریاستے میں ذراعات کی منرجہ زیل مسائل پیدا ہوگا اور کسانوں میں بیچھینی کا سبب بنے ریاستی محصول کی پولیسی ٹھیک ہے رینوینڈ کرپ پولیسی زمین محصول کا تائیون اور ذراعہ پنچائد کے نظر انداز کرنا اور زمین کی آمدنی کا مقررہ رقم آمدنی میں اضافہ اور فارموں کی تختیب ذراعہ پیتری کے زمینی محصول کا استعمال نہ کرنا امدادی کاموں کی عدم ربایات کرز کے لیے مجبوری سوم کی ملکیت نہیں ٹیکس ترقی بغیرہ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس آسائیمنٹ کی رکھ دی ہے اور یہ آسائیمنٹ تقریباً آپ کو بیس نمبر کا ہوگا اور امید ہے اٹھارہ سولہ نمبر پیڈی ایف چاہیے اگر آپ کو تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور پیڈی ایف بھی مل جائے گی اور آپ ہم سے نئے ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تائنہ ہے اس کے وہ بھی کر لیں گے گائیڈ چاہیے وہ بھی مل جائیں گی پڑھائی سے ریلیٹڈ امپورٹنڈ نوٹ چاہیے وہ بھی مل جائیں گے آن لائن اور آف لائن دونوں کلاسیز آن لائن میں پروائیڈ کر سکتے ہیں پورے بھارت میں ہم پری ڈیلیوری آپ کو گائیڈ اور نوٹس وغیرہ کر سکتے ہیں سوفٹ کوپی بھی اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے شکریہ